اسلام علیکم میں ہوں عبدالستار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل یا گین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسٹلیک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سلسلہ ہے ہمارا سیلپ اسٹیڈی یا ہوم لرننگ اس میں ہم پردوسلیس جماع دسمی کی کر رہے ہیں آج ہم حصہ نظم میں نظم نات کریں گے اس کے شاعر کا نام بیزات لکنوی ہے سب سے پہلے نظم میں موجود مشکل الفاظ کی معنی الفاظ ماہ مطلب چاند اس کو ہم چود دنگا چاند بھی کہہ سکتے ہیں اکس مطلب سایا جمال مطلب حسن عالم مطلب کائنات لطف مطلب مزا ایبہ مطلب مدینہ یہ مدینے کا نام ہے افیل مطلب وسیلے شہ دوسرا مطلب دونوں جہانوں کا سردار مست مطلب مگن مقدر مطلب قسمت اب ہم نظم کا خلاسہ کریں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نظم نات کا شاعر ایزاد لکھنوی ہے شاعر دنیا کے آخری نبی ہمارے پہرے حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مدینہ کے چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کی کیا بات ہے آپ کے حسن کا عقص مدینہ کی ہر ایک چیز پر چھاک گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے میرے دل میں جب مدینہ سے محبت کا تصور بس گیا ہے اب سے اس حالت میں مجھے بہت سکون اور قرار آتا ہے میں نے جب سے دل میں مدینہ یبا کا تصور بسایا ہے تو مجھے ہر ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ نظر آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر جس نے بھی دعا مانگی وہ پوری ہو گئی میں دونوں جہانوں کے سردار پر درود اور سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ ہیں اور میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مگن ہوا ہوں تب سے میرے دل کو عجیب سکون ملتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ قسمت میں مجھے یہ حال عطا کیا ہے فینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پسلک کریں ویڈیو کو لائک سیمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولے گا شکریہ اب ہم نظم نات رسول مکول صلی اللہ علیہ وسلم جشار کی تشریح کریں گے پہلا شہر مدینہ کے ماہِ کمال اللہ ہر ایک شہر میں اکسے جمال اللہ ہوالا درج بالا شہر اردو کی کتاب میں دی گئی نات سے لیا گیا آئے جس کے شاعر بہزات لکنوی ہے تشریح اس شہر میں شاعر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سبحان اللہ مدینہ کے چاند کی کیا تحریح کروں ہر تیز میں ان کے حسن کی پرچھائیں نظر آتی ہے شیئر نمبر دو مثال آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں عالم میں کیا ہو کہ ہر بات ہے بے مثال اللہ اللہ حوالا درج بالا شہر سلیس اردو کی کتاب میں دی گئی نات سے لیا گیا ہے جس کے شاعر بیزات لکنوی ہے شریح شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سانی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی لا جواب اور بے مثال ہیں شیئر نمبر تین نظر میں مدینہ ہے دل میں مدینہ بڑے لطفتہ ہے بڑے لطفتہ ہے یہ حال اللہ اللہ حوالہ درج بالا شیئر سلیس اردو کی کتاب میں دی گئی نار سے لیا گیا ہے جس کے شاعر بیزات لکنوی ہے شریح اس شہر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہر وقت مدینہ کے تصور میں ہوں اور اس حالت میں مجھ کو سکون نصیب ہوتا ہے وہ بڑا لطفتہ دیتا ہے شیئر ہر ایک شیئر میں پاتا ہوں رنگ محبت ہے تیبہ کا جب سے خیال اللہ اللہ حوالہ درج بالا شیئر سلیس اردو کی کتاب میں دی گئی نار سے لیا گیا ہے جس کے شاعر بیزات لکنوی ہے شریح شاعر رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم مدینہ تیبہ سے اپنی محبت کا ظہار کیوں کر کہ جب سے میں نے دل میں مدینہ کا تصور بسایا ہے تب سے مجھے وہاں ہر تیس میں محبت کی جھلک نظر آتی ہے شیئر نمبر فیل محمد جو مانگی دعائیں پورا ہوا ہر سوال اللہ اللہ حوالہ بیجز سالہ شیئر سلیس عدو کی کتاب دی گئی نات سے لیا گیا ہے اس کے شاعر بیزات لکنوی ہے تشریح نبی کریم نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ذات مبارک سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم وہ وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے جو دعا مانگی گئی وہ پوری ہو گئی سوال کرنے والے کا ہر سوال پورا ہوا اور وہ کبھی نامراد نہیں لوتا شہر درود و سلام اس شہ دوسرا پر جو ہے آپ اپنی مثال اللہ اللہ حوالا درد بالا شہ تلیس اردو کی کتاب میں دی گئی نات سے دیا گیا ہے اس کے شاعر بیزات لکھ نبی ہے تشری شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی ذات مبارک بابرکت اپنی مثال آپ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا کوئی سانی نہیں میں بیزاد ہوں مسجد یاد محمد مقدر نے بخشا ہے یہ حال اللہ اللہ حوالا درد بالا شہر اردو کی کتاب میں دی گئی نات سے لیا گیا ہے اس کے شاعر بیزاد لکھ نوی شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بیزاد میں حضور صلی اللہ علیہ 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 مگن ہوں اور یہ میری خوش قسمت ہے اب ہم نظم کی مشک کی طرف کلتے ہیں مشک میں حصہ علف حمد نظم حصہ علف اور حصہ بے سے مناسب مرقب اضافی بنائیے نمبر ایک عشق عشق کے ساتھ ہم رسول ملائیں گے تو مرقب اضافی بنے گا عشق رسول شاہ شاہ کے ساتھ ہم مدینہ ملائیں گے تو مرقب اضافی بنے گا شاہ مدینہ خدمت خدمت ملائیں گے مرقب اضافی بنے گا خدمت خلق موسم موسم کے ساتھ بہار ملائیں گے مرقب اضافی بنے گا موسم بہار ریگ ریگ کے ساتھ ہم سہرا ملائیں گے مرقب اضافی بنے گا ریگ سہرا صاحبے نیچے ڈیویلپارس کو صحیح ترقیب دے کر جملے بنائیے نمبر ایک بندوں اپنے اللہ کرم کرتا ہے قدرس جملہ ہے اللہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے نمبر دو مکرہ ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا درست جملہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقہ میں پیدا ہوئے نمبر تین قرآن مجید ہے کتاب آخری کی اللہ درست جملہ ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے قصہ ہے جیم ہم معنی الفاظ کے جوڑے بنائیے حیلہ لفظ ہے سالف لطف بے میں کرم لطف کرم ملال کیمانی ہوگی گم کمنہ کیمانی ہوگی آرزو اکس کیمانی ہوگی برچائی عالم اس کی مانی ہوگی دنیا یہ تھی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے شاعر کا نام بیزاک لکنوی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمیش کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے ساتھی عبدالسطان شیخ کو اجارت دیں اکنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی